ایسرہ یونیورسٹی اسپتال میں موجودہ ماحول میں شخصیت کی ترقی کے موضوع پر سیشن کا انقاد میجر جنرل جناب دلاور خان جی او سی اٹھارہ ڈیویزن ہیدراباد کی خصوصی شرکت سیشن سے خطاب میں طلبہ اسا تضا اور فیکلٹی میمران سے بات کرتے ہوئے میجر جنرل جناب دلاور خان نے کہا کہ انسان کی شخصیت روئیوں اور جذباتی نمونوں کا ایک خاص مجموعہ ہے انسان جیسے جیسے زندگی کے مختلف مرائل سے گزرتا ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے اور اس میں تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے میجر جنرل دلاور خان نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالت چائے جیسے بھی ہوں ہمیں ہر حال میں ایک ملک کی ترقی و خوشالی کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے اسرائی یونیورسٹی کے وائی چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نظیر شرف لگاری نے میجر جنرل دلاور خان کا اسرائی یونیورسٹی آمد پر شکریہ ادا کیا اور موجودہ ماحول میں شخصیت کی ترقی کے موضوع پر منقیت سیشن میں طلبہ، اساتزہ اور فیکیلٹی میمبران سے موسیقی تاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری شخصیت پر زندگی بھر تبدیلی آتی رہتی ہے اور اکثر ہمارے اندر تبدیلی ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کے نازک واقعات اور زندگی کے خوشگوار لمحات کے تجربات سے گزرتے ہیں ہمارے اندر نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے تقریب میں اسرائی یونیورسٹی کے ڈاریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشن کی جانب سے تیار کردہ ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں پاکستان آرمی کو خیراج تحسین پیش کیا گیا سیشن کے اقتطام پر پروفیسر ڈاکٹر نظیر اشرف لگاری نے جی او سی حیدرباد میجر جنرل دیلاور خان کے ہمراہ اسرائی یونیورسٹی اسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے یونگ ڈاکٹرز ہاؤز آفیسرز اور دیگر عملے سے ملاقات کی اور لوگوں کی خدمت کرنے پر ان کی تعریف اور حوصلہ افضائی کی